اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انڈین برادرز کی خام خیالی ہے کہ اسلام سائنس کے خلاف ہے اس الزام کا جواب تو دیں گے ہی ساتھ ہی ناستکوں کے ناستک وعد کا بھی جائزہ لیں گے یہ خود کو بہت بڑے گریٹ تھنکر انٹیلیکچول اور ریشنلسٹ سمجھتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ڈیپ ریسرچ اور سیریس اسٹیڈی کے بعد ہی انہوں نے ایتھیزم یعنی ناستک وعد کو اپنایا ہے آج ہم حوالوں کے ساتھ ان کے اس دعویٰ کی پول کھولیں گے تو آئیں پہلے ہم اسلام پر ان کے بے بنیاد آروپ کا جائزہ لیتے ہیں ان کا آروپ ہے کہ سبھی دھرم ایجوکیشن لوجک اور سائنس کے خلاف ہے سبھی دھرموں میں کیا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اسلام نے ایجوکیشن اور سائنس کی فیلڈ میں کتنا یوگدان دیا اس سے آنکھیں پھیرنا سراسر جہالت اور مرکتا ہے مسلم سائنسدانوں کی لشٹ کافی لمبی ہے اسی لیے میں ادھر نہ جا کر کے یورپ کے تھنکرز اور رائٹرز نے جو اسلامک سیولیزیشن کے بارے میں کہا ہے ان کی طرف اشارہ کر دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں اس سے آپ کے سامنے کچھ اہم کتابوں کا ذکر بھی آ جائے گا جن کا اسٹڈی آپ بعد میں جا کر کر سکتے ہیں نمبر ایک اسلامک سائنس اینڈ انجینئرنگ ڈونالڈ آر ہل نے اسلامک سائنس اور انجینئرنگ پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے اس میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں بارہوی صدی اور تیرہوی صدی کا شروعاتی پیریڈ وہ مہان پیریڈ ہے جب پچھم میں اسلامی سائنس تیزی سے فیلا اور عربی سے لیٹن ٹرانسلیشن کی لہر چلی جس نے یورپی سائنس کی ترقی کے لیے انہن کا کام کیا نمبر دو ہاؤ اسلام کیریٹیڈ دا مارڈن ورلڈ نائن الیون کے بعد جب مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیرا جانے لگا اور ہر مسلمان کو گمار اور انپڑھ قرار دیا جانے لگا تو انصاف پسند رائٹر مارک گرہم کھڑے ہوئے اور انہوں نے کتاب لکھی ہاؤ اسلام کیریٹیڈ دا مارڈن ورلڈ یہ جو مارڈن ورلڈ ہے اس کو اسلام نے کیسے کیریٹ کیا کیسے نرمان کیا اس کتاب میں انہوں نے بتایا یورپ میڈل ایج یعنی مدھیگ میں اندھ وشواس اور جاگردارانہ انتشار یعنی سامانتی اراجکتہ میں فسا ہوا تھا اس وقت اسلامی خلافت کی راجدھانی بغداد پوری دنیا کا انٹیلیکچول سینٹر یعنی بودھک گیندر بنا ہوا تھا وہاں ایک ٹرانسلیشن آرمی تھی جس نے یونانیوں کے گیان کو اپنے کلچرل وراثت سے جوڑ کر ایک سائنٹیفک میتھامیٹیکل اور سنہرے دور کا نرمان کیا عیسائی یورپ اپنے پنر جاگرن یعنی نشات سانیہ کے وقت پرشین کپڑے پہنتا تھا عربی گانے گاتا تھا سپینش مسلمانوں کی فلسفی پڑھتا تھا اور ٹرکش مملوک کے پیتل کے برطنوں میں کھانا کھاتا تھا یہ کہانی ہے ان مسلمانوں کی جنہوں نے یورپ کو بہتر زندگی گزارنے اور اسپشت سوچنے کی کلا سکھائی یہ کہانی ہے اسلام کی کہ کیسے اس نے مورڈن ورلڈ کا نرمان کیا تاجب کی بات ہے کہ ناستکوں کو اپنے ہی ناستک سکولرز کے سٹینڈ کے بارے میں پتا نہیں ہے اسلامی سویلائزیشن کے سامنے ناستک بھی سر جھکائے نظر آتے ہیں فریڈرک ایک بہت بڑے ناستک ہیں انہوں نے اپنی کتاب دی اینٹی کریشٹ میں بتایا کہ کرسچینٹی نے ہمیں اسلامی سویلائزیشن کے پھل توڑنے سے محروم رکھا اسپین میں اس چمتکاری کلچرل ورلڈ کو بری طرح کچلا گیا کروسیڈرز نے ایسی چیز کے خلاف جنگ لڑی جس کے سامنے مٹی میں انہیں اپنی ناک رگڑنی چاہیے تھی ایک ایسا سویلائزیشن جس کے سامنے انیسوی صدی کا سویلائزیشن خود کو فقیر اور بیک ورڈ محسوس کرتا ہے نمبر چار ایک اور ناستک نیل دیگراس ٹائسن کی کلپ سنیے سینکڑوں سال بعد یہ آگ گرم ہوئی جسے بہت پہلے سکولرز اور مسلم سائنسدانوں نے روشن کیا تھا ان باتوں کو سن کر انڈین اور پاکستانی ناستکوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ ان کا سٹڈی لیول کتنا گرا ہوا ہے کیا اتنا بڑا سیویلائزیشن بینا ایجوکیشن کے کھڑا ہو سکتا ہے ہمارے پاس تو ڈھیرو پرمان ہیں اگر نہ بھی ہوتے تو بھی لوجک یہ نہیں مانتا امید ہے کہ وہ ان کتابوں کا سٹڈی کریں گے ایک نظر دیکھیں گے اور پھر اسلامی تہذیب کے بارے میں اپنی رائے قائم کریں گے انہوں نے کہا کہ دھرم لوجک کو نہیں مانتا آئین سب سے بڑا مسئلہ یعنی خدا کا وجود ہے کہ نہیں اسے دیکھ لیتے ہیں ہم ایک خالی میدان میں گئے وہاں ہم نے پکنک منائی اور لوٹ آئے دوسرے سال جب وہاں گئے تو وہاں پر ایک آلیشان ہوتل کو پایا اب ذہن میں خیال آئے گا کہ اس ہوتل کو کس نے بنایا جواب کے لیے تین آپشنز ہو سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ ایکسیڈنٹلی بن گیا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہوتل نے خود کو بنایا تیسرا آپشن یہ ہے کہ کسی دوسرے انٹیلیکچول آرکیٹکٹ نے بنایا لوجک تو یہ کہتا ہے کہ اس کا صحیح آنسر تیسرا آپشن ہے لیکن ناستک اس لوجک کو نہیں مانتے وہ پہلے یا دوسرے آپشن ہی کو اپناتے ہیں جیسے یونیورس کے کریٹ کرنے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی بن گیا اب ہم ناستکوں سے سوال کرنا چاہیں گے کہ آپ نے جو ناستک وعد کو چنا ہے کیا یہ ریشنل چوائس ہے یا اس میں ایموشنل فیکٹر کا دخل ہے کیا ناستک صرف اسی وقت ناستک بنتا ہے جب وہ سائنٹیفک ایویڈنس اور یونیورسل پروف سے سنتوشت ہو جاتا ہے ناستک کہتے ہیں کہ ہم ریشنل ہیں لوجک کو مانتے ہیں لیکن کیا نیو سائیکلوجیکل ریسرچ اس بات کی تصدیق کرتا ہے ناستک وعد کو اپنانے میں جتنے ریزنس ہیں ان کے مقابلے میں سائیکلوجیکل فیکٹر کتنی فیصد ہے اسے جاننا بھی ضروری ہے سائیکلوجی آف ایتھیزم فیت آف دی فادر لیس یہ کتاب ہے جسے انیس سو نینانوے میں امریکی سائیکلوجی پروفیسر پول ویڈز نے لکھی ہے کتاب نے ناستکوں میں کھلبلی مچا دی ہے ویڈز خود ایک ناستک تھے وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں میرے پرسنل ایکسپریئنس کو دیکھنے سے یہ بات ساف ہو جاتی ہے کہ جن کارانوں سے میں ناستک بنا جب میری عمر 18 سے 38 کے درمیان تھی وہ نہایت ہی کھوکھلے کاران تھے اور اللوجیکل بھی اس میں نہ ریشنل انٹیگریٹی تھی نہ مورل انٹیگریٹی یعنی وہ ریزنس ترک سنگت اور نیٹک اکھنڈتہ سے کوسو دور تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہی موٹیوز آج کل کے وچارکوں اور تھنکرز کے درمیان پائے جاتے ہیں پروفیسر ویڈز نے کتاب میں سائیکلوجیکل انیلیسس ٹولز کا استعمال کیا ہے اور انہوں نے ناستک وعد کے ریزنس کا اچھی طرح وشلیشن کیا ہے دوہزار سولہ میں امریکی سائیکلوجیکل ایسوسییشن نے ناستکوں کے ناستک وعد پر دو بار سٹیڈی پبلش کی ہے پہلی سٹیڈی میں پتا چلا کہ چون فیصد ناستکوں نے ناامیدی اور ذہنی فرسٹریشن کی وجہ سے ناستک وعد کو اپنایا تھا جبکہ دوسری سٹیڈی سے پتا چلا کہ آنکڑا بہت بڑا ہو چکا ہے سٹیڈی کے مطابق بہتر فیصد ناستکوں کے ناستک وعد کا کارن ایموشنل فیکٹر ہے یعنی دو تہائی ناستکوں کا خود لوجک ترک اور ریسرچ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور سوال ہم سے کیا جا رہا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ مسلمانوں اور ناستکوں میں سے کس کا مذہب زیادہ ریشنل لوجیکل اور گریٹ ایجوکیٹڈ سیولائزیشن والا ہے کس کا چوائس ریشنل ہے اور کس کا ایموشنل ہے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت و السلام علیکم آج کے لئے دیجئے انا آج کے لئے دیجئے موسیقی